حضرت با یزید بستانی رحمت اللہ علیہ السرکار خود فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو خالی مکان دیکھ کر میں نے گمان کیا کہ حج مقبول نہیں ہوا کیونکہ میں نے ایسے پتھر تو دنیا میں بہت دیکھے ہیں اور جب دوسری مرتبہ حاضر ہوا تو خانے کعبہ کو بھی دیکھا اور صاحبے خانہ کو بھی اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ ابھی میں حقیقت توہید سے دور ہوں اور جب تیسری بار حاضر ہوا تو صاحبے خانہ ہی نظر آیا گھر نظر نہیں آیا اس وقت غیب سے آواز آئی اے با یزید جب تم نے اپنے آپ کو نہ دیکھا اور سارے عالم کو دیکھا تو تم مشرق نہ ہوئے لیکن جب تم نے سارے عالم کو نہ دیکھا اور اپنے آپ پر نظر رکھی تو اب تم مشرق ہو گئے اسی وقت اس خیال سے توبہ کی بلکہ میں نے توبہ کی اور اپنی ہستی کی رویت سے بھی توبہ کی یہ واقعہ آپ کی درستگی حال میں بہت اہم و لطیف ہے اور صاحبان حال کے لیے یہ امدہ نشانی ہے